سب کی بات سچ کے ساتھ ہمارے سریعہ ریپورٹر ویرند سونی کی ساون پر اسپیشل ریپورٹ اس گاؤں میں رہنے والے لوگ کبھی سامپ کو دیکھ کر ڈڑھتے نہیں بلکہ بھگوان بھولینات کا پریہ سمجھ کر پوجہ ارچنا کرتے ہیں کئی بار گاؤں میں لوگ کو سامپ کاٹ بھی لیتے ہیں لیکن آج تک سامپ اور بچھو کو کاٹنے کا اثر کسی بھی انسان پر نہیں ہوا ہے اس گاؤں کے لوگ کے انسار یہاں ایسی مانتا ہے کہ بھگوان بھولینات کا شروعہ اس گاؤں پر ہے یہی وجہ ہے کہ سامپ بچھو کے کاٹنے پر بھی لوگ کے اوپر جہر کا اثر نہیں ہوتا رائیگر جلان ترگت رائیگر سے سولہ کلومیٹر دور ایوان سریعہ سے تیرہ کلومیٹر دور پسور تھانہ شتر گرام کلمی انوکھی وششتہ کے قارن جانے جاتے ہیں یہاں کے شیو مندر کلمی گھڑی کے نام سے پرسد ہے یہاں سویم بھو شیبلنگ ہے ایک سمیں خدای کی دوران شیبلنگ پرابت ہوا تھا اس سمیں سے اس کی پوجا پار گاؤں میں کی گئے دیرے دیرے لوگوں کے آستہ بڑھتی گئی اور ایک دن پسور نیواسی سنسار کساری کو شوپن میں بھگوان بھولینات کے درسن ہوئے اور نیت کے پریاس سے یہاں شیبلنگ مندر بنانے کا نینے لیا گیا تاو سے انچل میں آستہ اموری اور آستہ کے کیندر کے قارن 1949 میں گفتیشور شیو مندر کے نام سے مندر کا نیرمان پرارہم کیا گیا اور اس کی نیو رکھی گئے اس کی نیرمان کے لیے سریعہ نیواسی دعو پردھان مستری کو جمع دیا گیا دعو مستری نے اپنے کاریگروں کے ساتھ مل کر اسے دو ورس میں پورا کیا اور 1941 میں مندر کا نیرمان ہوا تب سے لے کر اب تک مندر میں لوگوں کی آستہ اموری بتایا جاتا ہے کہ یہاں عدبت شیبلنگ ہونے پر اس کی مانتہ اور بڑھتی گئے سن 2003 میں بابا گفتیشور شیو مندر دھرماندر ٹرسٹ کا نیرمان کیا گیا جس کے سچو پرمانند گفتا نے بتایا کہ دو سو سے زیادہ صدر سے تتھک کری پچاس سے زیادہ گاؤں کو ملا کر ٹرسٹ بنایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے دادا پر دادا ایو چھ پیڑی کے بعد میں اس پیڑی میں ہوں اور میں مندر میں سچو کے پد پر سیوہ دے رہا ہوں ہمارے پورگوزوں کے بتایا انوصار کلمی گاؤں کی مانتہ ہے کہ اس گاؤں میں آج تک جہریلے جیو جنتو ساں پیچھوں کے کارنے سے کسی کی موت نہیں ہوئی ارثات ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بھگوان بھولینات کا شیبات پرابت ہے اسی مہت کو لے کر لوگوں کی آستہ بڑی ہو اور ساور مہینے میں بڑی سنکھیا میں لوگ سردھا یوں ویسواس کے ساتھ اپنی منو کامناوں کو لے کر جلابی شیخ کرتی ہیں باگ گفتیشور مندر بھی ادھوٹ ہے ہمارے گاؤں کے دو تالاک کے ویچ کنارے میڑ میں پراشن کال سے بھگوان گفتیشور مہادیو کے ادھوٹ سویم بھو شیب لنگ کی اتپتی ہوئی ہے یہاں کا شیب لنگ تیرچہ ہے پرمانت گفتہ بتاتے ہیں کہ آستہ کا کینڈر کلمی گاؤں میں جہریلے جیو جنتو ساں پیچھوں کے کاٹے جانے سے کسی کی موت نہیں ہوئی ہے اس لئے اس گاؤں کا نوکھا گاؤں کی نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت دیئے میں بھلے گران گفتہ رنگی کے سندر کے سندر سے اور یہاں دور سے بہت دور سے بہت سارے بھکتہ آتے ہیں ہجاروں ہجاروں کی بھیڑ لگتی ہے سنمار کو ہر مہینے کے دوسرے رائیوار کو ستسنگ کا کاری کرم کیا جاتا ہے ہمارے سمیتی دوارہ یہاں ہمارے گاؤں کے پوروت ہمارے گھونٹیا سومنات گفتہ جی نے مندیر کو تین اکڑ ایک دشمیل جمین بھی دان دیا گیا ہے اور اس مندیر میں بہت مکلپنی مہینے 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 سے ہوئی ہے جو آدمی کو یہاں اس حساب سے خیچ کر کے لاتے ہیں بھگوان جی بہت سے درسک یہاں بھیڑ ہوتے ہیں جو بھی یہاں آتے ہیں سب کا ملوک آمنہ پورنہ ہوتی ہے ایک میرا پرسنل میں ایک بھولے نات کی ایک دھرونہ میرے اوپر ہوا ہے جب ہم کو نو سال تک والبچے نہیں ہوئے تھے میرے دھرم پتنی نے یہاں اپنا جیت کو کارڈ کر کے 32 دن تک یہاں تفسیہ کی تھی اس کے پسچات یہاں سے برد کی پرابتی ہوئی بھگوان نے دیئے اور ٹھیک نو مہینے اور دس دن کے بعد میرے دوڑیا ہوئی جو میں بھگوان سے بہت سکر گجار ہوں اور اُس دن سے میں شریف مندیر کے کاریے میں لگا رہتا ہوں ستسنگ کے کاریے میں لگا رہتا ہوں اور بھکت برند کے ہمارے سب کاریے کرم سیوہ میں لگا رہتا ہوں اور سب کو پریریت کرتے ہیں سریانچل سے ریگڑ اب پورا چھتیس گھڑ سے یہاں بھکت پہارتے ہیں اور یہاں جلہ بھی سک کر کے یہاں جاتے ہیں یہاں کا بھی سستہ ہے مطلب جو بھی پانی جل چڑھایا جاتا ہے وہ نکاسی نہیں ہوتی ہے اندر چلا جاتا ہے یہ عدبوت عدبوت بہت سارے ہیں باقی یہاں جو بھی جس بھی مندت ماغنے کے لئے آتے ہیں ان کا ان کا سفل ہوتا ہے اور سبھی یہی آفتہ کے ساتھ یہاں آتے ہیں آپ کا سبھنام میرا نام علیک رام گھٹتہ کلی بتائیے ہمارا گھاں کا بسستہ یہ ہے بھرگوان بھولے نات کی جو پیپا ہے ہمارے جو منہ مٹی جو ہے ہمارے گھاں کا یہ بہت اچھا ہمارے پورا ایریوں کا ہے آئے یہاں کا جو بھی سدھالو آتا ہے اسی کا منہ کامنا پورا ہوتا ہے اور کئی آدمی بھی آئے ہیں کئی آدمی بھی سبھی کا منہ کامنا پورا ہوتا ہے اور ہوا ہے اور بھی سستہ یہ ہے کہ ہمارے گھاں میں سیما میں جتنے بھی ہیں ساپ بچوں کاٹنے سے مرتیو نہیں وہا ہے آج تک کئی آدمی کو کاٹا ہے ہم لوگ دیکھے بھی ہیں اور مرتیو نہیں وہا ہے خاص بات یہ ہے بھرگوان بھولے نات کا کہ جتنے بھی جمع بھی سکت کرو وہ اس کو ڈبا نہیں پک کہاں جاتا ہے پانی پتا چلے چلے اور ہمارے جو ہمارے نام پرمانن گھٹا ہے سات پیڑھی سے وہاں ہم لوگ مطاب آ رہے ہیں دھانکاری جو ہے ہمارے پورواج لوگ جو بھول رہے تھے یہ کئی دینوں کا پرانا مندیر ہے کئی دینوں کا بھگوان کا باس ہے اور ہمارے گاہ میں بھگوان کا چتر شایہ سبھی کے اوپر ہے اور ہمارے یہاں ایک دم پرسیدھ سوہمبو سیلن پرکٹ ہوئے ہیں گھٹا جی باتائیں کہ بہت دور دور سے سرا دھالو آتے ہیں یہاں اوڑیسا چھتیز گھڑ سے اور ساون کا مہنہ خاص ہوتا ہے کل سو موار ہے اور آج ہے گیارہ اگس رویوار اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی بڑی سینکھا میں بھیڑ ہے کیا کارکم ہو رہا ہے ابھی آج کا کارکم جو ہے ہمارے دوتیر رویوار میں ستسن ہوتا ہے تو آج پہت دین ہے دوتیر رویوار کا ستسن بھگوان کا ستسن ہوتا ہے آج جو دیشتہ ہے سرابڑی سو موار کا ہمارے ٹرسٹ دوارہ ہم نے ٹرسٹ پڑیت کیا ہے اب وہاں ٹرسٹ جو چلا رہا ہے لاکھوں لوگ پانی چڑھانے کے لئے آتے ہیں اور سوی کام ہمارے کام پورا ہوتا ہے سویمبو سیو مندر ہے سویمبو سیو مندر بتاتے ہیں سویمبو سیو مندر کافی بڑھتا جا رہا ہے خبروں میں اب تک کے لئے بس اتنا ہی پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایسی کسی بڑی اور خاص خبر کے ساتھ تب تک کیلئے نمشکار اور دیکھتے رہیے سی جی نیوز پلس ٹویڈی فور